بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقارو شہن زفر حد کڑیاں ہمارا زیور ہیں رات کو چودری فواد علی کو گرفتار کر لیا گیا پری پلان تو یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ گرفتار کریں گے کیونکہ رات کو ایک غیر رسمی تین وجہ کے قریب ایک میٹنگ جتنے بھی لہور کے عالی افسران تھے ان کی ہوئی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی لیکن خیر عمران خان صاحب کو تو پکڑنا کوئی ممولی بات نہیں ہے لیکن رات کے فواد چودری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ حد کڑیاں ہمارا زیور ہیں ان پر جو مقدمات بنائے گئے وہ یہی ہیں کہ فواد چودری صاحب نے الیکشن کمیشن صاحب کو کہا ہے یہ منچی ہے یہ کس کا منچی ہے اس ایف ای آر میں دکھا گیا ہے اب بات تو واضح ہے کہ جناب اب آپ پر کوئی تنقید بھی نہ کریں آپ پاکستان کے اندر جو مرضی کہیں اب آپ کو کوئی منچی بھی نہ کہیں اب تو منچی ایک گالی بن گئی ہے اکثر دالتوں کچیریوں میں منچی ہوتے ہیں اب ان کو بھی منچی کہیں گے تو شاید وہ بھی آپ پر بھائی ایف ای آر کروا سکتے ہیں کیونکہ منچی اب ایک لفظ نہیں منچی اب ایک گالی بن چکی ہے جو الیکشن کمیشن صاحب کو منچی کہا گیا تو پاکستان کا نظام تو پھر ایسے نہیں نہ چلے گا اور آج صبح چودری فراز علی کو جو کہ چودری فواد علی کے بھائی ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہائی کورٹ نے ارڈر کیا گیا جناب ان کو ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے بجائے کہ ہائی کورٹ پیش کرنے کے ان کو اسلام آباد لے گئے چودری فواد علی کو تو پاکستان کا نظام ایسے تو نہیں چلے گا اب سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اگر اب نوٹس نہ لیا تو میرا پیارا پاکستان خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا کیونکہ حالات ایسے کشیدہ ہوئے پڑے ہیں گرفتاریاں بہت ساری عمل میں لائے جائیں گی تو بھائی کرو جتنی گرفتاریاں کرو گے لوگ شوق سے گرفتار ہوں گے اس وجہ سے آپ کسی کو منچی کہنے پر تو مطب گرفتار نہیں نہ کروا سکتے تو اب کیا آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جب تک پاکستان کا نظام ایسے چلے گا ایمپورٹڈ حکومت ایسے نہیں چل سکتی اور حقیقت میں جو ایک نیوٹرل والا نعرہ تھا وہ تو ہو گیا ختم اگر پاکستان کو بکری کی طرف نہ لے کے گئے تو پاکستان کے اندر حالات اتنے کشیدہ ہو جائیں گے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میری پاکستان کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ہیں آپ نکلو پاکستان کی خاطر اگر اب آپ پاکستان کی خاطر نہ نکل سکے تو ساری زندگی ایسے ہی نظام چلتا رہے گا کرپٹ ٹولوں کے اندر بیٹھے رہو گے کرپٹ مافیا کے اندر ایسے ہی ساری زندگی کھلم کھلا شرع عام لوگوں کو قتل عام کر دیا جائے گا پاکستان کے اندر کوئی نظام نہیں اب کس قانون کے تحت فواد چودری صاحب کو اسلام آباد لے کے گئے ہیں سوال تو بنتے ہیں نا کیونکہ جو ذاتی رنجش ہوتی ہے یہ بڑی بری ہوتی ہے ذاتی رنجش کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو میرے پاکستان کا نظام یہ اتنا برا کر چکے ہیں اور الیکشن کمیشن صاحب کو تو دیکھیں ایک منچی کہنا برا لگ گیا تو بھائی الیکشن کمیشن صاحب اگر آپ ایک نیوٹرل ہو کر فیصلے کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی ابھی تو ایک بندے نے آپ کو منچی کہا اب آپ کا نام ہی منچی سے پڑ گیا آپ سوشل میڈیا چیک کریں آپ کا ایک ٹرنڈ چل گیا ہے منچی اب کس کے منچی ہیں بتانا تو پڑے گا کیونکہ منچی کا کردار پھر منچی کہی ہوتا ہے پاکستان کے نظام کو آپ ایک کھڑے میں گرا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملہ تاگئے انہوں نے کرنے ہیں وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے تو خیر جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور جس انسان کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا آپ نے ایک کو گرفتار کیا دو کو کریں دس کو کریں ہزاروں کو گرفتار آپ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں ان کا جو ہتھ کڑیاں ہیں یہ ان کا زیور ہے اب جب مرضی گرفتار جس کو مرضی گرفتار کریں لیکن یہ خانون یہ نظام ہمیشہ کیلئے نہیں رہے گا اور نہ ہمیشہ چلے گا پاکستان ایک کرپٹریم آپ لوگوں نے بنا دیا پاکستان کے نظام کو اتنا گندہ اتنا بدبودار بنا دیا کہ لوگ پاکستان کی ریاست میں جو یہ گندے گدار لوگ بیچ میں ڈالے گئے پاکستان کو آپ بھرائی کی طرف مت لے کے جائیں اور میری درخواست ہے پاکستان کی عوام سے آپ نکلو پاکستان کی خاطر اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہو اگر آج نہ نکلے تو پھر کبھی نہیں نکل سکوگے